میر جافر اور میر صادق تاریخ کے ایسے سیاہ باب ہیں جو رہتی دنیا تک زلط کی علامت بنے رہیں گے ہر وہ شخص جو قومی مفاد کو روندتا ہے قومی رازوں کو فروخت کرتا ہے اور قوم سے بے وفائی کرتا ہے وہ اپنی اپنی جگہ میر جافر اور میر صادق ہے ہندوستان کے دو مسلمان میروں نے انگریزوں کا ساتھ دے کر جتنا نقصان اپنی ریاست کو پہنچایا تھا شاید ہی کسی اور نے پہنچایا ہو بنگال کو اکبر بادشاہ کے دور میں پندرہ سو بیانوے میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا لیا گیا مغلیہ سلطنت جب سازشوں کی وجہ سے کمزور ہوئی تو کئی علاقے آزاد ہو گئے جن میں بنگال بھی شامل تھا نواب سراج الدولہ چوبیس سال کی عمر میں اپنے دادا کے انتقال کے بعد سترہ سو چھپن میں بنگال کا حاکم بنا تو انگریز سراج الدولہ کے فیصلوں سے بہت تنگ آ گئے تھے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سازشیں کرنے لگے انگریز ہمیشہ سے یہی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان حکمران کے اہم قارندوں کو کسی نہ کسی طرح خرید لیا جائے نواب سراج الدولہ کا سب سے اہم اور قابل بھروسہ ساتھی میر جعفر تھا جو اس کی فوج کا کمانڈر انچیف بھی تھا انگریزوں نے میر جعفر کو لالچ دیا کہ بنگال کی حکمرانی نواب سراج الدولہ کے بعد تم کرو گے اور خفیہ معایدہ بھی کر لیا سترہ سو ستاون میں جنگ پلاسی ہوئی جس میں انگریزوں کے پاس تین ہزار جبکہ نواب سراج الدولہ کے پاس پچاس ہزار فوج تھی لیکن جنگ کے دوران میر جعفر اپنی فوج کو لے کر نواب سراج الدولہ سے الہدہ ہو گیا اور یوں نواب سراج الدولہ کو بری طرح شکست ہوئی اور اسی دوران میر جعفر کے بیٹے نے نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا اور میر جعفر عملی طور پر بنگال کا حاکم بن گیا لیکن انگریزوں نے اسے پوری طرح معایدوں میں جگڑ رکھا تھا اور یوں جنگ کے بعد بنگال میں مسلمانوں کے عروج کا سورج غرب ہو گیا دوسری طرف میر صادق جو ٹیپو سلطان کی مجلس کا صدر تھا ٹیپو سلطان کو نہ صرف بہادر بلکہ عبادت گزار اور مسلمانوں کے اقتدار کی آخری نشانی اور روشن چراغ بھی سمجھا جاتا تھا کیونکہ جنگ بکسر میں مغلیہ حکمران انگریزوں کے ہاتھوں محس کٹ پتلی بن چکے تھے ٹیپو سلطان انگریزوں کے توصیر پسندانہ آزائم کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا چنانچہ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے قلعے پر حملہ کر دیا اور میر صادق نے انگریزوں کو خفیہ راستے سے قلعے کے اندر تک رسائی دی اور تمام دروازے بند کروا دیئے تاکہ ٹیپو سلطان قلعے سے باہر نہ نکل سکے ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے میر صادق کی غداری دیکھتے ہوئے اسے قلعے میں ہی قتل کر دیا اور ٹیپو سلطان قلعے کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے میر صادق کے ساتھ اس سازش میں میر غلام علی میر قمردین اور میر قاسم علی شاہ شامل تھے یوں ٹیپو سلطان شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے کہہ کر شہادت کے عالی درجے پر فائز ہو گئے تاریخ بتاتی ہے کہ میر جعفر اور میر صادق دونوں ایسے غدار تھے جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنوں کی بجائے انگریزوں کا ساتھ دیا اور ہمیشہ کے لیے زلط کی علامت بن گئے میر جعفر اور میر صادق خود تو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن پیچھے بے شمار اپنے جان نشین چھوڑ گئے ہیں جو کہ نہ صرف ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں بلکہ ان کے کردار کی بدولت دونوں غداروں کے نام زبان زدہ عام ہیں آج مملکت خوداداد پاکستان بھی میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کے نرخے میں ہے آج کل کے حالات کے مطابق تو یوں لگتا ہے جیسے پاکستان میں میر جعفر اور میر صادق زیادہ اور ٹیپو سلطان کم رہ گئے ہیں اس وقت اگر ہماری پارلیمنٹ میں میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں وہاں صحافت، عدلیہ اور دیگر اداروں میں بھی ان کی کمی نہیں ہے سیاست اور صحافت کا تعلق سماجی خدمت اور ریاست کی خدمت ہوتا ہے بلکہ بدقسمتی سے دونوں ادارے بھی میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کی وجہ سے بدنام ہو چکے ہیں اسی طرح عدلیہ میں موجود میر جعفر اور میر صادق کی وجہ سے نہ صرف عدلیہ بدنام ہو رہی ہے بلکہ ان کی وجہ سے ملک کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے میر جعفر اور میر صادق کے کئی جانشین سیاستدانوں کا تو یہ عالم ہے کہ عوامی خدمت کو پسے پشت ڈال کر ملکی سلامتی کی زامن افواج پاکستان اور خفیہ ایجنسیوں کے خلاف زہر اگل کر ملک کو دو لخت کرنے کے درپے ہیں ان کی ملکی محبت تو ایسی ہے کہ وہ یہاں کا پانی پینا بھی پسند نہیں کرتے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے لوگ ہر بار ملک کو چلانے والوں کے ساتھ صفحے اول میں نظر آتے ہیں اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم انہیں پہچان کر ملک سے باہر نکال پھینکیں اور جو پہلے ہی ملک سے فرار ہیں انہیں کبھی ملک میں داخل نہ ہونے دے پاکستان زندہ باد افواج پاکستان پائندہ باد